آج کل ویسے تو سکول بند ہیں لیکن آج ہم سب سے پہلے آپ کو سی بی ایسی کے بارویں ککشا کے نتیجوں کے بارے میں یعنی ریزلٹ کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ یہ ریزلٹ صرف ہمارے دیش کے چھاتروں کا ریزلٹ نہیں ہے بلکہ ان کے ماتا پتا کا بھی ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے دیش میں جو بورڈ کی پرکشائیں ہوتی ہیں وہ صرف چھاتر نہیں دیتے بلکہ ان کا پورا پریوار یہ پرکشائیں دیتا ہے اور پورے پریوار کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کی بھی یہ اگنی پرکشا ہے خاص طور پر جو ماتا پتا ہوتے ہیں ان کی تو آپ میں سے بہت سارے پریوار ایسے ہوں گے جن کے بچوں نے اس بار دسویں اور بارویں ککشا کے امتحان دیے ہوں گے اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے بچوں نے ابھی نہیں دیے ہوں گے لیکن آپ سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بھارت میں بھارت کی اگلی پیڑھی جو آنے والی ہے وہ بارویں کے نتیجوں میں اس نے کیسا پردرشن کیا اس پرکشا میں ساتھ ہی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے دیش میں چاہے سکولوں کا ایڈمیشن ہو کالج کا ایڈمیشن ہو یا پھر اس کے بعد نوکری ہوں یہ سب ایک بہت بڑا بازار ہے یہ سارے چھاتر کچھ ورشوں کے بعد نوکری کے بازار میں جائیں گے اور جب آپ بارویں کے نتیجوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بازار کی ستھتی آج کیسی ہے اور آنے والے سمیں میں یہ ستھتی کیسی ہونے والی ہے اس بار کے نتیجوں کی خاص بات یہ ہے کہ اس پرکشا میں لگ بھگ ساڑے ننیانوے پرتشت چھاتر پاس ہو گئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے کیونکہ پچھلے ورش پاس ہونے والے چھاتروں کی سنکھیا اسی پرکشا میں لگ بھگ نبھے پرتشت تھی جبکہ ورش دوہزار انیس میں تیرہاسی پرتشت بچے ہی اس پرکشا میں پاس ہو پائے تھے دوہزار انیس سے کمپیریزن کرنا زیادہ بہتر ہے تولنا کرنا کیونکہ دوہزار آپ جانتے ہیں دوہزار اکیس میں کوویڈ کی وجہ سے پرکشاہیں ہوئی نہیں یہ سارے جو نتیجہ آئے ہیں یہ بینہ پرکشاہوں کی آئے ہیں اور دوہزار بیس کی جو پرکشاہیں تھیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا وائرس کی چھایا تب تک پڑھنے لگی تھی ان پرکشاہوں پر اس لیے آج ہم دوہزار انیس سے تلنا کریں گے اور دوہزار انیس کے مقابلے دوہزار اکیس میں زبردست اچھال آیا ہے اس بار ساڑھے ننیانوے پرسنٹ بچے پاس ہوئے ہیں اور دوہزار انیس میں انہی پرکشاہوں میں تیرہاسی پرسنٹ چھاتر پاس ہوئے تھے کورونا وائرس کی وجہ سے پچھلے ایک سال سے سکول بند تھے اور بورڈ کی پرکشاہیں اس سال نہیں ہو پائیں تھی اس لیے یہ نتیجے پرکشاہ نہیں بلکہ چھاتروں کے دسویں گیارویں اور بارویں ککشاہ میں پردرشن کے آدھار پر جاری کیے گئے ہیں سب کو برابر برابر نمبر دیئے ان میں بارویں ککشاہ میں ان چھاتروں کے پردرشنوں کو چالیس پرسنٹ ویٹیج ملی گیارویں ککشاہ کے پردرشن کو تیس پرسنٹ کی ویٹیج ملی اور دسویں ککشاہ کے پردرشن کو بھی تیس پرتیشت کی ویٹیج دی گئی تو اس فارمولے کے تحت یہ نتیجے آپ کے سامنے آئے ہیں چالیس جمع تیس جمع تیس یہ فارمولہ ہے جس کے تحت بارویں ککشاہ میں یہ نتیجے دیے گئے ہیں کیونکہ اس بار بورڈ کی پرکشاہ ہوئی نہیں تھی اب دیکھئے اس سال کل ملا کر تیرہ لاکھ چار ہزار پانچ سو اکسٹھ چھاتر اس ریزلٹ کا انتظار کر رہے تھے اتنے بچوں کا ریزلٹ آنا تھا اور ان میں سے بارہ لاکھ چھانویں ہزار تین سو اٹھارہ چھاتر پاس ہو گئے ہیں شونے دشملہ چھ سات پرتشت چھاتر ہی ایسے ہیں جنہیں سفلتہ نہیں مل پائی یعنی جو فیل ہو گئے یعنی تیرہ لاکھ بچوں میں سے آٹھ ہزار بچے ایسے ہیں جو پاس نہیں ہو پائے اور جو آٹھ ہزار چھاتر اس نئے فارمیٹ سے بھی پاس نہیں ہو پائے ہم تو یہی کہیں گے اب بھگوان ہی ان کا مالک ہے اس پرکشہ میں 99.67% چھاتر ہیں اور 99.13% چھاتر پاس ہوئے ہیں جو چھاتر ان نتیجوں سے خوش نہیں ہیں وہ 15 اگست سے 15 ستمبر کے بیچ دوبارہ اپنی پرکشہیں دے سکتے ہیں یعنی یہ جو نمبر آئے ہیں یہ تو بینا بورڈ کی پرکشہوں کے آئے ہیں لیکن آپ میں سے جو چھاتر ایسے ہیں جو اس سے سنتوشت نہیں ہیں وہ دوبارہ اب بورڈ کی پرکشہ دے سکتے ہیں اور پھر نئے نتیجے کا انتظار کر سکتے ہیں لیکن جہاں ہم بتا رہے ہیں اس میں بھی چھاتر ہیں جو ہیں لڑکیاں ہمارے دیش کی وہ لڑکوں سے آگے نکل گئی ہیں لڑکیوں کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ لڑکوں کے مقابلے بہتر ہے پاس ہوئے چھاتروں کو دیش کے پردھان منتری نریندر مودی اور شکشہ منتری دھرمیندر پردھان نے ٹویٹ کر کے بدھائی دی ہے اور جو چھاتر پاس ہو گئے ہیں ہم انہیں اور ان کے ماتا پتا کو آج شب کامنائیں دینا چاہتے ہیں لیکن اب ان کے سامنے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں پاس ہوئے چھاتروں کو کالیجز میں ایڈمیشن میں اور بعد میں نوکریوں کیسے ملیں گی بھارت میں ہر سال قریب ڈیڑھ کروڑ بچے بارویں ککشہ کے بورڈ کے امتحان دیتے ہیں جس میں تمام طرح کے بورڈ شامل ہیں کچھ دن پہلے سپریم کورٹ نے سب ہی ایڈوکیشن بورڈز کو یادیش دیا تھا کہ وہ اکتیس جولائی تک بارویں ککشہ کے نتیجوں کو گھوشت کر دیں سی بی ایسی کی طرح زیادہ تر راجوں کے بورڈز نے بارویں اور اس سے پہلی کی پرکشاہوں میں پردرشن کو آدار بنا کر نتیجے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اگر باقی کے بورڈز میں بھی اوسطن 80 یا 90 پرتشت چھاتر پاس ہو جاتے ہیں تو اس سال اس پریقشاہ کو پاس کرنے والے چھاتروں کی سنکھیا ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ کے بیچ ہو سکتی ہے جو کی اب تک عبود پورو ہے اب تک کی بھارت میں کالجز اور یونیورسٹیز تو پریابت سنکھیا میں ہیں لیکن ان میں سے کئیوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پر سیٹوں کی بھی کمی ہے اب بڑا سوال جو ہم آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا میں جب چھاتر تو پاس ہو گئے بارویں سے لیکن کیا کالجز میں اتنے چھاتروں کی جگہ ہے اور جب اتنی بڑی سنکھیا میں چھاتر 90% اور 95% سے زیادہ نمبر لیں گے تو کامپیٹیشن کی ستھی بھی آپ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس سال کی کیو ایس ورلڈ رینکنگ کے مطابق دنیا کی ٹاپ دو سو یونیورسٹیز میں بھارت کے صرف تین شکشہ سنسطان شامل ہیں ان میں آئی ایٹی بومبے ایک سو بہتروے نمبر پر ہے انڈین انسٹوٹ آف سائنس بینگلور ایک سو پچاسیوے نمبر پر ہے اور آئی ایٹی دلی ایک سو تیرانوے نمبر پر ہے پہلے دو سو یونیورسٹیز میں جب دنیا کی ٹاپ تھاؤزنڈ یونیورسٹیز میں بھارت کی صرف بائیس یونیورسٹیز ہی شامل ہیں ٹاپ ایک ہزار میں ہماری بائیس یونیورسٹیز ہیں یعنی چھاتر زیادہ سنکھیا میں پاس ہو رہے ہیں جبکہ گنواتہ والی شکشہ دینے والے سنسطانوں کی سنکھیا اس کے مقابلے میں ہمارے دیش میں آج بھی بہت کم ہے ادھارن کے لیے کل ہی مدھے پردیش بوڑ کی بارویں ککشہ کی پرکشہوں کے نتیجے بھی آئے ہیں جن میں ساڑھے چھ لاکھ چھاتر شامل ہوئے تھے اور ان میں سے سو پرسنٹ چھاتر پاس ہو گئے ہیں تو مدھے پردیش میں سو کے سو پرسنٹ چھاتر پاس ہو گئے ہیں پورے مدھے پردیش میں ایک چھاتر بھی فیل نہیں ہوا یعنی کسی بھی چھاتر کو فیل نہیں کیا گیا جبکہ ورش 2019 میں اسی مدھے پردیش کی بوڑ پرکشہ میں صرف 73% بچے پاس ہوئے تھے اب ہو یہ رہا ہے کہ زیادہ تر بوڑز اور زیادہ تر سکولوں سے پاس ہونے والے بچوں کی سنکھیا ہر سال بڑھ رہی ہے پچھلے سال کندری ودیالوں میں 98.62% بچے سی بی ایسی کی پرکشہ میں پاس ہوئے تھے جبکہ اس بار 100% چھاتر پاس ہوئے ہیں سرکاری سکولوں میں پچھلی بار 95% بچے پاس ہوئے تھے جبکہ اس بار 99% بچے پاس ہوئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارن یہ ہے کہ اس بار بوڑ کی پرکشہیں ہوئی ہی نہیں اور جو مارکنگ بھی ہوئی ہے یعنی انک دینے کی جو پرکریا ہے وہ بھی کافی لینینٹ تھی یعنی بچوں کے پرتی نرم رویہ اپنایا گیا کوویڈ کی وجہ سے اور کوشش یہ تھی کہ کسی کو بھی فیل نہ کیا جائے اس بار سی بی ایسی کی باروی کی پرکشہ میں 95% سے زیادہ نمبر لانے والے چھاتروں کی سنکھیا 70,000 ہے یہ پچھلے سال کے مقابلے دگنی سنکھیا ہے جبکہ 1,5 لاکھ چھاتروں نے 90% سے زیادہ انکھ حاصل کی ہیں 1,5 لاکھ چھاتر ایسے ہیں جنہوں نے 90% سے زیادہ انکھ حاصل کی ہیں ایک زمانہ ایسا تھا جب 90% سے زیادہ نمبر کسی کے آ جاتے تھے کچھ ورش پہلے تک تو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی علاقے میں ایسے چھاتروں کا نام ہو جاتا تھا لیکن اب 1,5 لاکھ چھاتر ایسے ہیں اکیلے سی بی ایسی میں ہی جن کے 90% سے زیادہ مارکس ہیں اب آپ سوچئے جب یہ کالیجز میں جائیں گے تو کالیجز کی کٹ آف پرسنٹے جو ہونے والی ہے وہ کتنی ہائی ہوگی آزین یوز نے ان پرکشاؤں میں آل انڈیا ٹاپ کرنے والے چھاتروں سے بات کی اور جس نے ٹاپ کیا ہے اس چھاتر کا نام ہے ہتیشور شرما جو ہریانہ کے پنچ کلا میں رہتے ہیں ہتیشور نے اس پرکشا میں 99.8% انکھ حاصل کیے ہیں ہتیشور نے اس سال اپنی پوری پڑھائی لکھائی آن لائن کی تھی اور انہوں نے اسی فارمیٹ پر پڑھائی کرنے والے دیش کے باقی چھاتروں کو کیا منتر دیا ہے وہ آج آپ سب کو سننا چاہیے سننے سے پہرے پھر بتا دیتے ہیں کہ ہتیشور ٹاپر ہیں اس سال کے اور ان کے 99.8% نمبر ہیں 100 میں سے 99.8% اب سنیے ان کا کیا کہنا ہے جس طرح سے کوویٹ ٹائم میں پچھلے اگر دو سال کے ہم بات کریں تو لگ بھگ ڈیڑ سال تو کافی بادھت ہوئی پریقشا ویوستہ جو ہے آن لائن کلاسز وغیرہ رہی تو کیا اس سے کوئی اثر پڑھا آپ کو میری تیاری پر کوئی اثر نہیں پڑھا کیونکہ میرے جو سکول کی ٹیچرز ہیں ان کو بہت کریڈ جاتا ہے میرے سے کرکٹ کھیلتا ہوں نیشنل ایل پہ تو میں ایک اگر دوں کہ اگر میں لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہوں مجھے کہا جائے کہ آپ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن کی طرح کھیلیے اور آپ سکور اتنا ہی کیجئے ٹیم کو جتائیے اسی طرح سے ٹیچرز کو سوچ کرنے کو کہا گیا اچانک سے آف لائن کلاسز سے آن لائن کلاسز لینے کو کہا گیا ان کے لئے بلکل آسان نہیں تھا لیکن جو میرے سکول کے ٹیچرز ہیں انہوں نے اتنا اچھے سے پڑھایا انہوں نے اپنا ہنڈر پرسنٹ دیا اور اگر آپ ویلنگ ہیں اچھا کرنے کے لئے اگر آپ میں خود سے وہ ویل ہے کہ آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کنسنٹرٹ کر رہے ہیں ان کلاسز میں تو آپ اوویسلی اچھا سکور کر پائیں گے اور میں نے ہمیشہ سہی سکول کے جو بھی کلاسز تھی میں نے کبھی بھی مس نہیں کی ڈیلی چھے سے آٹھ گھنٹے اگر آپ پڑھائی کو دے رہے ہیں اپنے سبجیکٹس کو دے رہے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ بہت اچھا سکور کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کی جو ایڈوائز ہے ٹیچرز کی جو ایڈوائز ہے اگر آپ وہ فالو کر رہے ہیں تو میں مانتا ہوں کہ آپ کا سکور کا اچھا سکتا ہے تو جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس بار ڈیڑھ لاکھ بچے ایسے ہیں اکیلے سی بی ایسی میں جنہوں نے 90% سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور اگر 2019 کی ہم بات کریں جب کوویڈ نہیں تھا تب ایسے بچوں کی سنکھیا لگ بھگ 94000 کے آس پاس تھی ہتیشور جن کے بارے میں ابھی ہم نے آپ کو بتایا جو ٹوپر ہیں اس سال کے یہ ایک آئی ایس افسر بننا چاہتے ہیں اور شاید وہ یہ سپنا پورا کر بھی لیں گے لیکن پھر بھی ہزاروں چھاتر ایسے بھی ہوں گے جنہیں اس سال بھی اپنے من پسند کالج یا من پسند کورس میں ایڈمیشن نہیں مل پائے گا کیونکہ زیادہ نمبروں کی وجہ سے ایڈمیشن کی ریس اب اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے ادھارن کے لیے ڈلی انیورسٹی کے پاس اس سمیں صرف 65000 سیٹے ہی اپلپد ہیں اور اتر بھارت کے زیادہ تر لوگ الگ الگ راجوں سے بھی جب آتے ہیں تو ان سب کو ڈلی انیورسٹی میں ایڈمیشن چاہیے ہوتا ہے لیکن وہاں صرف 65000 سیٹے ہیں جہاں اب ہر سال ایڈمیشن کے لیے اوسط کٹ آف 85 سے 100 پرتشت کے بیچ رہتا ہے اب کلپنا کیجئے اگر بارویں ککشہ میں 95% نمبر لانے والے سب ہی 70,000 چھاتر ڈلی انیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو سب کو داخلہ نہیں ملے گا 5000 چھاتر ایسے ہوں گے جن کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے حالانکہ سب ہی چھاتر بارویں ککشہ پاس کرنے کے بعد انڈر گریجویٹ کورسز نہیں کرتے سب ہی بچے ان کالیجزوں میں نہیں آتے بہت سارے چھاتر ایسے بھی ہوتے ہیں جو میڈیکل کالیجز میں چلے جاتے ہیں یا پھر انجینئرنگ کا وکلپ چنتے ہیں یا پھر اور وکیشنل کالیجز میں چلے جاتے ہیں بھارت میں انجینئرنگ اور میڈیکل کی قریب پندرہ لاکھ سیٹے اپلپد ہیں پندرہ لاکھ لیکن پچھلے کچھ ورشوں سے انجینئرنگ کے کالیجز میں سیٹوں کی سنکھیا لگاتار کم ہو رہی ہے اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے دیش میں بڑی سنکھیا میں انجینئرز بھی آج ایسے ہیں جو کی بے روزگار گھوم رہے ہیں انجینئرز کے پاس بھی روزگار نہیں ہے اس لیے انجینئرنگ بھی کر لی اور تب بھی اگر نوخری نہ ملے تو پھر کیا فائدہ شکشہ بے وسطہ پر نظر رکھنے والے تمام ایکسپرٹس بھی بانتے ہیں کہ اتنی بڑی سنکھیا میں چھاتروں کا پاس ہو جانا ان چھاتروں پر اثر ڈالتا ہے جو اچھے نمبروں کے لیے سال بھر محنت کرتے ہیں اس لیے دیر سویر ان بورڈز کو میرٹ والے اپنے پرانے سسٹم پر واپس لوٹنا ہی ہوگا دیفینیٹلی ہمیں باروی کے نمبرز پر ہی ایڈمیشن ملے گا تو وہ بچہ جس نے اپنا ہاں سو پرتشت پورا اپنا آپ کہہ سکتے ہیں جو جھارو ویکتتو پورا اس نے چھوک دیا لیکن اس سو پرتشت کے بجائے آپ نے صرف چالیس پرتشت اس کا نچوڑ لیا تو دیفینیٹلی بچے کا نقصان ہے اور یہ ان بچوں کا نقصان ہے جو بہت ذمہ دار بچے ہیں اس کمپٹیشن کے دور میں جہاں ایک ایک انکھ ہمارے دلی وشوید دیالے میں ایک ایک انکھ کہنا غلط ہوگا 0.001% کی کٹ آف سے بچوں کے بہت بڑے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں کالیجز کے ایڈمیشن پروسس میں ان کے نام پیچھے چھوٹ جاتے تو دیفینیٹلی یہ بچے وہاں پہ کہیں نہ کہیں مارک کھائیں گے تو آپ سوچ لیجئے ایک نمبر کی بات نہیں ہو رہی ایک نمبر کے سووے حصے کے اوپر بھی آپ کا پورا بھوشش ٹکا ہوا ہے ایک نمبر کا سووہ حصہ بھی آپ کے سپنوں کو توڑ سکتا ہے جو چھاتر پاس ہوئے ہیں ہم ان کا منوبل نہیں گرانا چاہتے یہ سب باتیں بتا کر آج ہم آپ کو اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں بھوششے میں جس تھیتی کا سامنا آپ کرنے والے ہیں اور ایڈمیشنز اور نوکریوں کے جس بازار میں آپ اترنے والے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ ہم آج سے ہی آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم دیش کے سسٹم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اتنی بڑی سنکھیا میں پاس ہوئے سب ہی بچوں کو کالیجوں میں داخلہ اور بعد میں نوکری مل پائے گی ویڈم بنا یہ ہے کہ جن چھاتروں کو کالیجز میں ایڈمیشن مل بھی جاتا ہے ان میں سے بھی سولہ پرسنٹ کو نوکری نہیں مل پاتی پوسٹ گریجویشن کر کے بھی بے روزگار رہنے والے یوہوں کی سنکھیا ہمارے دیش میں چودہ پرتیشت ہے اس لئے چھاتروں کو چاہیے کہ وہ اپنے سکل ڈیولپمنٹ پر کام کریں تو سمجھ سے ہم نے آپ کو بتا دی اب اس کا سولیشن کیا ہے تو سولیشن ہے سکل ڈیولپمنٹ کیونکہ آپ پڑھائی رکھائی چاہے جتنے بھی کر لیں اگر آپ میں سکل نہیں ہے سکل کا مطلب اگر کوشل نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے آگے کا راستہ بہت مشکل ہے چاہے آپ کسی بھی کالیج میں پڑھ لیجئے ورش 2019 کی انڈیا سکلز ریپورٹ کے مطابق گریجویشن کرنے والے 53% یوہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی روزگار دیا جا سکے کیونکہ ان کے پاس ڈگری تو ہے لیکن سکل نہیں ہے سکل سیٹ نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید دنیا کا سب سے بڑا سنسادن تیل اور کھنیج ہے اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ سب سے بڑا جو سنسادن ہے وہ شاید ڈیٹا بن جائے گا لیکن یہ دونوں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے تیل بھی ختم ہو جائے گا کھنیج بھی ختم ہو جائے گا صحیح معنی میں دنیا کا سب سے بڑا سنسادن ہے یوہوں کی سنکھیا یہ سب سے بڑا سنسادن ہے اور بھارت کا بھی سب سے بڑا سنسادن یہی یوہ ہیں جن کے بارے میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن سکل کے ابحاؤ میں اس سنسادن کا ہم زیادہ استعمال کر نہیں پاتے کیونکہ ہمارے پاس یوہ تو بہت سارے ہیں کروڑوں یوہ ہیں ان کے اندر بہت طاقت ہے ان کے اندر بہت جوش ہے ان کے پاس ڈگریوں بھی ہیں لیکن سکل نہیں ہے سکل یا کوشل کسی کارے کو ٹھیک سے کرنے کی کشمتہ کو کہتے ہیں اور بھارت کے لیے ایک شمتہ اس سمیں سب سے زیادہ ضروری ہے اگر ہمیں سپر پاور بننا ہے تو پچھلے کچھ دن پہلے پردھان منطری نریندر مودی نے پچھتر کوشل وکاس یوجناوں کی شروعات کی تھی اور تب انہوں نے کہا تھا کہ یوہوں کا کوشل ہی بھارت کو آتن نربھر بنا سکتا ہے ورش 2030 تک بھارت کے 65 پرتشت یعنی 100 کروڑ یوہ نوکری کرنے والی عمر میں پہنچ جائیں گے نوکریوں کے بازار میں پہنچ جائیں گے انہیں نوکری چاہیے ہوگی سوچئے 100 کروڑ یوہوں کو 2030 میں نوکری چاہیے ہوگی کیا ہمارے پاس ہیں اتنی نوکریہں کیا سرکار کے پاس اتنی نوکریہں ہیں کیا پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی نوکریہں ہیں سوال ہے آپ کو برا لگے گا جواب یہ ہے کہ اتنی نوکریہ نہ تو سرکار کے پاس ہیں اور نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہیں وششگہ گے مانتے ہیں کہ یوہ جن سنکھا کا فائدہ اٹھانے کا یہ بھارت کا آخری موقع ہوگا اس لیے سکل ڈیولپمنٹ کی شروعات سکولوں سے کرنی ہوگی اور بہت کم عمر میں ہی بچوں کا ٹیلنٹ پہچاننا ہوگا لیکن سکولوں میں پڑھائی کے نام پر بچوں کو صرف آنکڑے اور جانکاریاں دی جاتی ہیں جو انہیں رٹنی ہوتی ہیں اور پورے سال جو وہ رٹتے ہیں وہ انہیں پھر پرکشاں میں اپنی آنسر شیٹ پر لکھنا ہوتا ہے ان کے سکلز کو بہتر کرنے کے لیے آج بھی ہمارے سکولز میں ہمارے کالیجز میں کچھ خاص نہیں کیا جاتا جبکہ سچ یہ ہے کہ بھارت میں اس سمیں 90% نوکریاں ایسی ہیں جن کے لیے کسی نہ کسی پرکار کے وشیش سکل کی کوشل کی ضرورت پڑتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈگری اور ڈپلومہ دھارک 20% لوگوں کو نوکریاں مل ہی نہیں پاتی یہ تو سرویز کے آنکڑے ہیں اصل آنکڑے اس سے بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی شروعات ہمیں سکولوں سے کرنی ہوگی بھارت میں سکل کے نام پر لوگ زیادہ اتصاحت نظر نہیں آتے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو کوئی شرم سے جڑا ہوا معاملہ ہے میند مزدوری والا معاملہ ہے اس لیے سب لوگ پڑھ لکھ کر لاکھوں کی نوکری تو کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے دفتروں میں بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں لیپ ٹاپ لے کر گھومنا چاہتے ہیں سوٹ پہننا چاہتے ہیں لیکن وہ سکل سیٹ حاصل کرنے سے بچتے ہیں یہ بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ کورونا کی مہاماری نے پوری دنیا کو یہ سوچنے سمجھنے کا طریقہ ان کا بدل دیا ہے ورلڈ اکنومک فورم کے مطابق آنے والے سمیں میں پوری دنیا میں سو کروڑ نوکریوں اکیلے ٹیکنالوجی پر ہی آدھارت ہوں گی اس لیے نئی نئی ٹیکنالوجیز کی جانکاریاں جھٹانا اور ان میں مہارت حاصل کرنا بھارت کی یواؤں کے لیے بہت ضروری ہے ٹیکنالوجی میں آپ کے پاس سکل سیٹ ہونا چاہیے اگر آپ بھوشے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے سمیں میں بھارت میں ٹیکنالوجی پر آدھارت جن پانچ کشیتروں میں نوکریوں کی سب سے زیادہ سمبھاونا ہوں گی وہ آپ نوٹ کر لیجے آپ کے کام آئے گا اس میں ہے بلوکچین ڈیولپر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سپیشلیسٹ جاوا سکرپ ڈیولپر روبوٹکس کنسلٹنٹس اور بیک اینڈ ڈیولپر ان سب کی جو پانچ ہم نے آپ کو جاوبز بتائی ہیں روزگار کے سمبھاونایں بتائی ہیں ان کے سب سے بہتر چانسز ہیں آپ سمجھ لیجیے نوکریوں کی پرتیوگیتہ میں اگر آپ کو گولڈ میڈل لینا ہے تو پھر یہ لائن ہے جو آپ کے بچوں کو چننی چاہیے اس کے علاوہ فریلانس کانٹنٹ کریٹرز فائننس ایکسپرٹز شکشک سواستہ کرمی اور ڈیٹا سائنٹسٹ کے لیے بھی بھارت میں بھرپور موقع ہوں گے اس لیے آج ہم بارمی ککشہ پاس کر چکے دیش بھر کے ان تمام چھاتروں سے اور ان کے ماتا پتہ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ سرٹیفیکیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے سکلز کو بھی بہتر بنائیے اور آج ہمارے پاس چھاتروں کے لیے ایک نیا وچار بھی ہے آپ میں سے کچھ چھاتر چاہیں تو اس ورش ایڈمیشن کی ریس میں شامل نہ ہو کر اسے گیپیئر بنانے پر بھی وچار کر سکتے ہیں حالانکہ بہت سارے ماتا پتہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم ان کے بچوں کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں گیپیئر کو خراب مانا جاتا ہے وکسٹ دیشوں میں اکثر چھاتر چودہ ورشوں کی لگاتار سکولی پڑھائی کے بعد کالج میں ایڈمیشن سے پہلے ایک سال کا گیپ لے لیتے ہیں اس دوران انہیں خود کو پھر سے ارجوان بنانے اور نئے نئے وکلپوں کے بارے میں جاننے کا ایک موقع ملتا ہے ادھارن کے لیے امریکہ کے پور راشپتی براک اوباما کی بیٹی مالیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے پہلے ایک سال کا گیپ ائر لیا تھا اس دوران وہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں گھومی اور انہوں نے ایک میڈیا کمپنی کے ساتھ انٹرنشپ کی سنگپور میں اٹھارہ ورش کا ہو جانے پر چھاتروں کو دو ورشوں کے لیے انیوارے روپ سے اپنی دیش کی سینہ میں کام کرنا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چھاتر مانسک روپ سے مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ نئی نئی لائف سکلز سیکھ پاتے ہیں اور پھر جب وہ واپس کالیج میں آتے ہیں تو ان کا ویکتتو پہلے کے مقابلے نکھڑ چکا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں اور یہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کس چیز کے لیے بنے ہیں بھارت کی نئی شکشہ نیتی بھی اس میں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے کیونکہ اس نئی نیتی کے مطابق کوئی بھی چھاتر چاہے تو وہ کالیج کی پڑھائی کسی بھی ورش چھوڑ کر کوئی نیا سکل سیکھ سکتا ہے یا پھر واپس کالیج آ کر آگے کی پڑھائی بھی کر سکتا ہے یعنی اب جو نئی ایڈیوکیشن پالیسی ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے آپ جیسے چاہے ویسے اس میں کر سکتے ہیں اس لیے آج رات سونے سے پہلے اور ایڈمیشن کے لیے بھاگ دوڑ کا من بنانے سے پہلے اپنے سکلز کو بہتر کرنے کے بارے میں ضرور سوچیے گا یہ ضرور سوچیے گا کہ آپ کس سکلز کے لیے بنے ہیں کونسے سکلز آپ کے اندر موجود ہیں کس میں آپ بہتر کام کر پائیں گے بجائے صرف اس کے کہ کس کالیج میں ایڈمیشن لینا ہے پھر وہاں سے ڈگری لینی ہے اور ڈگری کے بعد نوکری ڈھونڈنی ہے لیکن آپ کے پاس پلان کوئی نہیں ہے